غازہ کے الکوز اسپتال کے پاس ملی ہے ایک کار کار میں ہتیاروں کا زقیرہ ملا ہے سات اکٹوبر کے حملے میں استعمال ہوئے تھے یہ ہتیار اور وہیں ال شفا کے بعد رن تسی اسپتال کے نیچے بھی سرنگ ملنے کا تاوہ کیا ہے آئی ڈی اف نے ازرائیلی سینہ نے سرنگ ہونے کا تاوہ کیا ہے ازرائیلی سینہ نے سرنگ کی تصویر بھی جاری کی ہے یہ دیکھئے دو بڑے ہسپٹل جن پر آپریشن چلایا گیا رن تسی ہسپٹل اور غازہ کا سب سے بڑا ال شفا ہسپٹل یہ رن تسی ہسپٹل کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر بھی سرنگ ملنے کا تاوہ ازرائیلی ڈیفنس پورسز کی طرف سے کیا گیا ہے اور ہماس کی سرنگوں پر بڑے حملے کی تیاری جیل بم سے سرنگوں کو تباہ کر رہی ہے جیل بم سے سرنگوں کو تباہ کر رہی ہے آئیڈیا فور مائپنگ روبوٹ سے سرنگوں کی کھوچ کی جاری ہے اتری غازہ کی ایک سرنگ پر جیل بم سے حملہ کیا گیا ہے اور ساتھی مائپنگ روبوٹ سے سرنگ کی کھوچ بھی کی جاری ہے تو سرنگ میں ہماس جیل بم سے وناش اس طرح کے نئے نئے ہتھیاروں کا پریوک کیا جارہا ہے نئے نئے تری تقنیقوں کا پریوک کیا جارہا ہے اس سرنگ کے چکر ویو کو توڑنے کے لیے تو رنیتی کی بات کریں پہلی رنیتی مائپنگ روبوٹ سے سرنگ کا پتہ لگایا جارہا ہے کہ آخر سرنگ کہاں پہ موجود ہے اور سرنگ میں ہماس لڑاکوں کی کھوچ کی جاتی ہے جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے کیا جارہا تھی کہ روبوٹ کی مدد لی جائے گی اس پورے پلان بلکل اور دوسری رنیتی کا ہم ذکر کرنے جارہا ہے ویسپورٹک جل سے سرنگ بھر دی جاتی ہے جیٹونیٹر سے اس کے بعد اس میں کر دیا جاتا ہے دھماکہ اب دیکھئے ضروری بات کیا ہے سرنگوں کی کھوچ کے لیے ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا جارہا ہے جنگ کے لیے سرنگوں میں گھسنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اس اسٹریٹیجی پر عمل کرتے ہوئے اب تک 130 سرنگوں کو نشٹ کیا جا چکا ہے 130 سرنگیں ہماس کی آئیڈی اپ نے نشٹ کر دی ہے اسی رنیتی پر کام کرتے ہوئے روی بلکل سنجے سوئی سر جو بات ہم کر رہے تھے کہ ان سرنگوں کو لے کر کس کس طرح کے اپروچ کس کس طرح کی رنیتی اپنائی جارہی ہے روبوٹ کا استعمال ہو رہا ہے جیل بم کا استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ میپنگ کی جارہی ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پوری سٹریٹیجی کو جس طرح سے سرنگوں کا بڑا نیٹوک ہے اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اگر یہ سٹریٹیجی ہے اسرائیل کی تو دیکھئے ایسا ہے کہ بات بلکل ٹھیک جب ہی سمیر جیسے بتا رہے تھے کہ اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں پر ان کے بعد بوم میں ایک سرے سے پتہ لگ جا رہا ہے روبوٹ کے دوارہ سینسر کے دوارہ ان کو ٹنلز کا لیاؤڈ معلوم چل جا رہا ہے جہاں بے ایکزیٹ ہے اس کو بند کر دیا اندر بلاسٹ کر دیا اگر کوئی ہوگا وہ مر جائے گا اور ساتھ ساتھ بلاسٹ بند ہو گیا تو وہاں سے نکلنے کا راستہ سر لیکن اس میں ایک چیلنج یہ بھی ہے نا کہ بندک اگر ہوئے اندر تو یہ خطرہ ہے کیا اسرائیل یہ خطرہ اٹھائے گا نہیں ایسا ہے کہ ابھی یہ اسرائیل نے تو پہلے دن سے خطرہ اٹھائے ہوا ہے حماس نے پہلے دن کہا تھا آپ اندر آو گے تو ہم بندگوں کو مار سکتے ہیں بندک کیزولٹی ہو جائیں گے مر جائیں گے لوگوں نے ڈر ڈالا تھا نہیں رکا اسرائیل گھس گیا اندر گازہ میں حملے کرتا رہا نورت گازہ پورا کیپچر کر لیا ال شیوہ میں لوگ کہہ دیں اس میں مت گھسنا یہاں پر بندک ہو سکتے ہیں یہاں پر ہاؤسپٹل ہے اندر گھسے وہ سمیت دیا چھ سات دن تک گھرہ ڈال کے رکھے تو یہ سب ڈر کی وجہ سے وہ اپنے آپریشن نہیں رکیں گے لیکن انٹیلیجنس بلکل آثار تو یہی ہے آثار تو یہی ہے اور پرائیٹی اس وقت جنگ جیتنا نظر آ رہا ہے حماس کا خاتمہ نظر آ رہا ہے نہ کی بندکوں کو حماس کی قید سے آزاد کرانا یہ بلکل کلیر ہے